میں لانکلے کے آس پاس جب ڈاڑی لے کے نظرتا ہوں اور وہ دیوارے دیکھتا ہوں اور پھر نفرتی لوگوں کے بیان سنتا ہوں ان نتاؤں کے جو یہ کہتے ہیں کہ لانکلے کا نام بدل دو تاج مہد کا نام بدل دو عمارتوں کے نام بدل دو تو میرا من کرتا ہے کہ میں لانکلے سے بات کروں جب میں لانکلے سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لانکلہ بول رہا ہے اور لانکلہ بول رہا ہے تو یوں بول رہا ہے میں سناتا ہوں نظم کا علمان ہے لاقلہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ مائک پر عمران پتاک گڑی میں ملکی لاقلہ کھلاک کر کے بول رہا ہے آپ تمام ذمہ داران جو یہاں بیٹھے ہیں ادھر جو لوگ پھڑے ہیں سب کے مجھے شرکت ہو ایک بار ہاتھ اتا کر کے تعلیم بجا کر کے اس نظم کے لئے مجھے محور جائے کہ آخری نظم آپ کو سناتا ہوں کہ میں لاقلہ ہوں میں لاقلہ ہوں مصرہ سبھالیے کا جو اگلا مصرہ ہے کہ میں لاقلہ ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں میں لاقلہ 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 ہوں میں لاقلہ ہوں ایسے نہیں پڑھوں گا دکھڑے میں مجھے اور آپ کی داپ چاہیے تب میں اس کا بند پڑھنا شروع گا میں لاقلہ ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں میں لاقلہ 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 ہوں میں لاقلہ ہوں ہم سہلا بند سنیے گا کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہوں اور میری بیواروں سے محبت بھی ہوں زندگی دیکھیں ہم سہلا بند سنیے گا بیواروں سے محبت بھی ہوں میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے اور میری بیواروں سے محبت بھی ہوں بیواروں سے محبت بھی ہوں ہم سہلا بیواروں سے محبت بھی ہوں دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا تعمیر کا محبت ہوں میں شاہ جہاں کا تاریخ کے تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں محبت بھی ہوں میں لانکلہ لانکلہ لائے کلاہ میں لائے کلاہ اشراق صاحب آپ بھی سنتے ہیں ملو لالالیس کی دیواروں سے بھاشل ہم نے تو بہت دن بھی دیکھا تھا جب لانکلہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہ پنان منتری نریندر موتی جی کہہ رہتے ہیں کہ محبت بھی ہوں کہ سرکشہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس ملی کی اور جب لانکلہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے تھے تو اسی کے ڈیل گھنٹے بعد بجرات کے بلکیس کے بلاتکاری رہا کیے جا رہے تھے سرکاری شہر پر ہم نے تو ایسے سے جھوٹ بھی سنے ہیں اس لالکلے کی دیوار سے تب میں ایک بند پڑھتا ہوں میں لالکلہ ہوں کہ نہروں کے خیالوں کا نگہ وال رہا ہوں میں لالکلہ ہاں تر کبھی ارمان رہا ہوں سیاست پر جانگے آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ میرے پیور ڈھیلے ہوگے نہیں لگتا ہے نا جس دن آپ کو لگے گی میں بدل رہا ہوں سن مجھے بتا دیجئے گا میں سیاست چھوڑ کے پھر سے آپ کی دنیا میں پوری مرسے واپس سیاست پر مجھوڑی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ 2019 میں ایک ملاقات میں راہل جی نے مجھ سے کہا تھا کہ عمران جن نظموں کو تم پڑھتے ہو ان کا حل تلاشنا چاہتے ہو تو سیاست میں آؤ اور سیاست میں آ کر کے بھی میں آپ کی لڑائی لڑھ رہا ہوں آپ کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں بڑے سچے مصرے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میں سانسک بول رہا ہے لگے گا لمحہ لبھا آپ کو لگے گا کہ ایک شاعر بھی ہوگا ہے کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میران پہاتر کبھی ارمان رہا ہوں راجی او اٹل سب کے ہوا الفاظ سمیتے خاموش سامن نوہنی انداز سمیتے میں اندیرہ کے جذبے سا پولات رہوں گا جو سپنا دیکھتے ہیں کہ لالکلے کا نام بدل نہیں ہے تاج مہل کا نام بدل دیو ہے عمران بولتا ہے یہ کہ میں اندیرہ کے جذبے سا پولات رہوں گا آتاک تھا آتاک ہوا آتاک رہا زندہ باز راجی او اٹل سب کے ہوا الفاظ سمیتے خاموش سامن نوہنی انداز سمیتے میں اندیرہ کے جذبے سا پولات رہوں گا آتاک تھا آتاک ہوا آتاک رہوں گا میں ہند کے میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا سلا ہوں میں لالکلہ 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 میں لالکلہ ہوں اور یہ سیاست سے آوازیں اٹھتی ہیں نا ان کے لئے بولنے کی حمد کرتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے حکومت تیری چاہید نہیں ہوں پیار ہیں نا اگلے جو چار مسرے ہیں ان پر اب تک جنہوں نے ہاتھ بھی کھولا نا ان ہاتھوں کو بھی قسم دیتا ہوں اگلے جو چار مسرے آ رہے ہیں وہ پکارتے ہیں آپ کو کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے حکومت تیری چاہید نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا تیار ہے نا یہاں سے وہاں تک مسرے کی تار مانتا ہو کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گمبت پہ سدہ میرے پھرنگا ہی رہے گا کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گمبت پہ سدہ میرے پھرنگا ہی رہے گا وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں جو خار کی چھاکی پہ نکھلا ہوں میں لانکھلا ہوں میں لانکھلا ہوں جنہیں شروع میں آئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ پڑے خطناک نوٹ میں کب کس کو بھوٹ کر دے رہے کب کس کو سن لے رہے تو مجھے بڑا درسہ لگا لیکن مجھے شروعاتی جنہوں کے چار مصرے یاد آئے کہ اپنے شہر کی تازہ حوالے کے چلا تھا اپنے شہر کی تازہ حوالے کے چلا تھا ہر درد کی آروں میں دوالے کے چلا تھا مجھ کو یقین تھا کہ رہنگا میں جانیا رہوں گا میں کامیاب مجھ کو یقین تھا کہ رہوں گا میں کامیاب کیونکی میں دھر سے ماں کی دعا لے کے چلا تھا کیونکی میں دھر سے ماں کی دعا لے کے چلا تھا اللہ انکلہ پڑھتے پڑھتے ہیں یہ صرف ایک بند کی ایک نظم آخر میں رزہن میں آگئی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے کشنگین سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں آپ کے بیہار سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں تب میں آخر میں دعا کے طور کر ایک نظم چنا کر کے دلیب مندد صاحب یہاں بیٹھے ہیں باقی بھی یہ ساتھی بیٹھے ہیں ان سب سے جوڑ رہ کے صرف دعا کے طور پر ہلتہ ہاتھ میں کھڑاؤ کشنگین میں کھڑاؤ بڑی تعداد میں آپ تلبہ بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں میں آج حسینیہ مدرسے میں گیا تھا کہ تلبہ نے مجھے دعائیں دی تو یہ جو بھارت جوڑ مشاعرہ ہے اس مشاعرے میں اس اسٹیک سے پیغام پورے ہندوستان میں جانا چاہیے پورے ملک میں جانا چاہیے پورا ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے نہ جانے کتنے چینلوں پر لائف چل رہا ہے یہ پرگام کتنے یوٹیوب چینلوں پر لائف چل رہا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ نظم ستناوں اور آپ سے یہ کہوں کہ لگوں پر ہم سجا کر آیتیں قرآن لکھلے ہیں لگوں پر ہم سجا کر آیتیں قرآن لکھلے ہیں وطن پر مرنے مٹنے کالی ارمان لکھلے ہیں زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی چاہ نکھلے ہیں کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا دعا کر رہا ہوں اور اس دعا میں ایک ایک ہاتھ شامل ہوگا ایک ایک دل شامل ہوگا تب مجھے لگے گا کہ میری دعا کامیاب رہی میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا امران اکیلا نہیں بھول رہا امران کی آواز میں کرو لوگ بھول رہے جن پر ہر دن یہ ارزام ہے ہر دن ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ وطن پرستی کیا ہے آپ بتاؤ کہ آپ محبت کرتے ہو ملک سے یا نہیں کرتے ہو میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات یہ کاش آلتا ہاتھ ہوتے کشنگن ہوتے تو نے سمجھ میں آتا کہ اس ملک شہری ہندوستان سے کتنی محبت کرتے ہیں ان تک یہ بیغان پہنچا ہی اپنے دعاوں اور اپنے تعلیوں کے ساتھ کہ میرا بسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا آج کھالو اس دمیتی پہ ہر ایک ریت نچھا کر دو اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھا کر دو گنگا چملا تیری لہروں کی مکتس دھنپر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھا کر دو اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرا بسکن اور وہ جو ہر دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے دور چلے جاؤ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیوں بتاؤں بھوٹ کے در سے مکان چھوڑ دیوں نہیں ہے سکتا کب میں ان کے نام یا مذرے پڑھتا ہوں کہ تُو نے نفرت کا جو بادار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے اب میرا دامن دعاوں سے بھر کے ندا کرنا چھوڑ دی کہ تُو نے نفرت کا جو بادار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے آجاتی چیر کے دکھلو وطن کا نقشہ میرا تھارت میری سانسوں میں سبایا ہوا ہے اتنی پاکیزہ محبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے تھارت کو سلامت رکھنا میرا مسلمان بہت شکریہ اخواتوں زندہ بار